سلام علیکم دوستو انسائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدن لیں جناب ایئر چیف مارسل زہیر احمد بابر سندو صاحب کو ایک سال کی توسیر مل گی ہے وزیاد احمد شبال شریف صاحب نے ان کو ایک سال کی مزید توسیر دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے سمری جو ہے وہ ایوان صدر میں منظوری کے لیے جناب آسف علی زرداری صاحب کی خدمت میں روانہ کر دی گئی ہے اور جیسے ہی وہ اس سمری کے اوپر دستگند کریں گے جناب زہیر احمد بابر صاحب صدر صاحب کو مزید ایک سال ایئر چیف مارسل کے طور پر کام کرنے کا موقع ملے گا یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ اٹھارہ مارچ یہ نکال زہیر احمد بابر صدر صاحب اپنی مدت ملازمت کمپلیٹ کر کے ریٹائر ہونے والے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی روایتی پالیسی کے برخلاف یہ جو توسیح ہے وہ کیوں دی ہے اس توسیح کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس توسیح سے ایسے کون سے مقاصد ہے جن کو حاصل کرنا مقصودہ امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کچھ ایسے پہلو ہیں جو اس تقرری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کرنا اس پورے کے پورے منظر نامے کو بہت ہی زیادہ کلیر کر دے گا آپ کے سامنے لیکن اسے پہلے بات کریں گے جناب وزیر دفاع صاحب کی توسیح کا معاملہ تو وزیر دفاع کا تو ذکر ہونا ضروری ہے وزیر دفاع صاحب یعنی خانچہ آسل صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت ہی سنگین الزام آئید کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر اور انہوں نے دورانے گفتگو اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف بنیادی طور پر پاکستان میں موجودہ دہشتگردی کی لہر کا ایک سبب ہے اور پاکستان طریقہ انصاف ہی وہ جماعت تھی جس نے ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کو یعنی ان مبینہ شرپسندوں کو افغانستان سے امپورٹ کیا تھا اور یہاں پر ان کو بسایا تھا اور یہ لوگ اس وقت سلیپر سیلز کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے ٹھکانے ہی ان کے ہائی ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں خانچہ آسف صاحب وزیر دفاع ہونے کے ناتے ان کے بیان کو کسی بھی طور پر آپ ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے اب ان کے پاس اس بیان کی صداقت کے لیے کون سے شواہد ہیں یہ ایک بڑا ہی امپورٹن سوال ہے کیونکہ اگر وزیر دفاع ایک غیر ذمہ در آنا بات کریں گے تو پھر تو ان کو اس عودے کے اوپر رہنے کا کسی طرح کا کوئی حق نہیں بنتا اور اگر وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بازابتہ طور پر الزام آئید کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پر شرپسندی میں ملبس ہونے پر اور دہشت گردوں کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے پر تو پھر اس کے اوپر کاروائی تو بنتی ہے کیونکہ اس کا مددل یہ ہے کہ اگر کاروائی نہیں ہوگی تو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو پنپنے کا موقع ملے گا شرپسندوں کو کاروائیاں جنی رکھنے کا موقع ملے گا اور شاید یہ ملکی مفاد کے خلاف ہوگا خاجہ آصف صاحب نے اگر یہ تار چھیڑی دیا ہے تو پھر خاجہ آصف صاحب کو یہ پورا سر بجانا پڑے گا ادر وائز یہ ایسا ڈھول خاجہ آصف صاحب کے گلے میں فٹ ہو جائے گا جو اترے نہیں اترے گا خاجہ آصف صاحب نے اس کے ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان اندر کے انصاف کے تعلقات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہ ہو یا تعلقات خراب نہ ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دی انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بھی کی ہے اور سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی مار بھی کھائی ہے ان کا لیڈر پھائے چاڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے چکر کے اندر لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا رویہ نہیں اپنایا اور اگر جناب مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اختلاف بھی رہا ہے یہ جو لیو اینڈ ہیٹ ریلیشنشپ ہے یہ سیاست دانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا عزل سے ہے اور اب تک جاری رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دانگ سوٹا اٹھائیں اور آخر اسٹیبلشمنٹ کے دوالے ہو جائیں اور ان کو جو ہے اپنی ٹرمز اور ٹرنڈیشنز ڈکٹیٹ کرانے شروع کر دیں اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے اور نہ ہی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے کسی طرح کا کوئی دباؤ برداشت کرے گی اور نہ ہی وہ دباؤ برداشت کرنے کے اس وقت پوزیشن میں ہیں یہ والا بھی نکتہ جو خادہ آسی صاحب کا ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اگر واقعتاً اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی وہ پاکستان طریقہ انصاف کو کسی طرح کا کوئی کشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نو مئی کے واقعات کا ملزم پاکستان طریقہ انصاف کو ڈکلیئر کرتی ہے تو then action speaks louder than word پھر جو action ہے وہ اس حوالے سے نظر آنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ تمام کاروائیہ نظر آنی چاہیے تھی جو نو مئی کے ملزمان کے خلاف ہونی چاہیے تھی وہ پکٹ اسٹیبلشمنٹ کی نظر آنی چاہیے تھی جو نو مئی کے واقعات میں ملوظ ملزمان کے لیے ضروری ہے وہ تمام سزائی نظر آنی چاہیے تھی جو نو مئی کے واقعات میں ملوظ ملزمان کے لیے ضروری ہے سبل عدالتوں سے نظر آنی چاہیئے تھیں تاکہ پتہ چلتا کہ جناب یہ فوجی عدالتوں کے علاوہ بھی ملک کے اندر قانون ہے اور قانون کی حکمرانی ہے اور اس قانون کی حکمرانی میں ریاست پر حملہ آور ہونے ریاست کے اداروں کے اوپر اٹیک کرنے والے اور شہدہ کی یادگاروں کو جلانے والوں کے بارے میں زیرو ٹولرنس ہے اور اس زیرو ٹولرنس کا اظہار ہونا چاہیئے تھا لیکن بدکسمتی سے یہاں بھی ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا خواجہ آصف صاحب نے اگرچہ پاکستان طریقہ انصاف پر تنس کے تیر چلائے تنقید کی لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ جو الزام انہوں نے ہائی ڈاوٹس کے حوالے سے لگایا ہے اس کا ان کو ثبوت ضرور دینا چاہیے البتہ یہ بات ان کی درست ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس وقت ایک بے نامی پارٹی ہے اس کے لوگ یا اس سے وابستہ افراد اپنے لیے شناخت ڈھونڈ رہے ہیں اپنا لیڈر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کبھی یہ ایم ڈیو ایم ہو جاتی ہے کبھی یہ سنی اتحاد کاؤنسل ہو جاتی ہے کبھی یہ جے یو آئی شرانی کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی یہ پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا ہی جھنڈہ اٹھا لیتے ہیں ان کو اپنی سمت کا اندازہ نہیں کہ ہم نے جانا کس طرف ہے اور کس کو انہوں نے اپنا لیڈر ماننا ہے لہٰذا پاکستان طریقہ انصاف کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ چور ڈاکو لٹیرہ کہنے کی وجہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے اگر وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے گی تب ہی ان کے لیے کچھ چیزوں میں بہتری آنے یا ان کے لیے پرلٹیکل سپیس کے ری جنریٹ ہونے کا امکان ہے ادروائز ان کے لیے جو سپیس ہے وہ بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی خاجہ حاصل صاحب کا یہ کہنا تھا اور میرا خیال ہے کہ اس نکتے کے اوپر ہمیں تھوڑا سا گفتگو کر لینے چاہیے اور وہ معاملہ ہے بھارت کو مداخلت کی دعوت دینے کے حوالے سے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو خطوط لکھے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر جو مزارے کیے گئے ہیں اس کے اوپر اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان مزارے کی تعلیف کی ہے جبکہ موجودہ چیئرمن جناب بریشتر گوھر خان صاحب نے ان مزارے کی مضمت کی ہے اور انہوں نے ان مزارے سے زالے لگ تعلقی کا ہے بریشتر گوھر خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ مزارے کس نے کیے ہیں اور جنہوں نے یہ مظاہرے کیے ہیں ان کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بندہ پوچھے جناب شباز گلد صاحب کا طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محید پیرزادہ کا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جو ٹویٹ ہاتھ باند باند کے محید پیرزادہ صاحب کر رہے ہیں جس کے اندر وہ بھارت کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں اور یہ فرنٹل فورس کی طرف سے جو ٹویٹ ہے جو ایک انڈین پورٹل ہے اس کی طرف سے اس ٹویٹ کے اندر بازابت ہو تو پھر ہیڈنگ لگائی گئی ہے کہ پاکستان جنرلسٹ موید پیرزادہ بیکس انڈین پی ایم موڈی تو سیو پاکستان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ باندھ کے استعدائیں کی جاری ہیں یہ اس وجہ سے کی جاری ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی طرح کا انریسٹ کریئٹ ہو اور یہی سے یہ جو انریسٹ ہے ان لوگوں کو میرا یہ خیال ہے کہ عربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں موید پیرزادہ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ویب پورٹل بنایا تھا اور اس کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں ان کی کمپنی کو تقریباً تین کروڑ روپے کے اشتہار ملے تھے ان کی ویب سائٹ کو وہ ویب سائٹ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک چلی نہیں اور اس کمپنی کو جو پی آر کے طور پر جس کو ٹھیکے ملے تھے وہ کمپنی ان کی اہلیہ مترمہ چلا رہی تھی اور یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کی جو اہلیہ مترمہ ہیں وہ ان سے شادی سے پہلے ان کے دوست کی اہلیہ مترمہ تھی اور اس کے بعد موید پیرزادہ صاحب نے ان کے ساتھ شادی کی تھی اور سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ دوسروں کو اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں اور خود اپنے مردہ والد کے انگوٹھیں ان کی پرابٹی کے پیپرز پر لگاتے ہوئے یو اے ای کے حکام نے نہ صرف ان کو پکڑا تھا بلکہ یہ وہاں پر جیل میں رہے تھے اور پھر پاکستان کے حکام جن کے اس وقت یہ آنکھ کے تارے تھے انہوں نے مداخلت کر کے جناب اپنے اس پروجیکٹ کو بچائے تھا جو آج ان کے گلے پڑا ہوا ہے سیچویشن یہاں تک رکھتی نہیں ہے صرف یہ محید بیرزادہ ہی ایک مثال نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن اس وقت ہر ایک موقع کی تاک میں ہے اور اس کو اگر ہم خود اپنے طور پر موقع دیں گے تو وہ ہمارے سر پہ ناچے گا اس کا ایک ثبوت بھی میرے پاس ہے جناب محید بیرزادہ کا ہاتھ باندھ کے انڈین پرائم منسٹر نرنہ مودی صاحب سے جو مداخلت کا درخواست کی گئی تھی جناب اس کا جواب آیا ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ہمگام نیوز ویب سائٹ ہے اور وہاں پر یہ اردو کے کانٹنٹ کو اپنی ویب سائٹ پر جو ہے وہ جاری کرتی ہے اس کے اندر بھارتی وزیر داخلہ کے حوالے سے ایک بیان کو جاری کیا گیا ہے سولہ مارچ کی یہ خبر ہے اور اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بلوچ ہمیں اپروچ کریں تو ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اندوتان کے وزیر داخلہ امیت شاہ کا اعلان اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع جو انڈینز چاہ رہے ہیں وہ موقع ہم امریکہ میں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر ان سے درخواست کرتے ہوئے یہ موقع ہم ان کو پروائیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اب اس کے چکر کے اندر بلوچستان کے اندر ایک نئی انرسٹ کو کیریئٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ جو اشارہ ہے یہ اس بات کی طرف سگنل دے رہا ہے کہ جناب یہ کہانی یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے بلوچوں کو ایک مرتبہ پہ انسینٹیف دیا جائے گا بلکل ویسے ہی جیسے نائنٹین سیونٹی ون کے اندر بنگالیوں کو مکتی بہنی تحریک کے ذریعے ان کو انسینٹیف دیا گیا تھا اور ان کو الیدگی پسندانہ ایکٹیوٹیز کو جنریٹ کرنے پر اکسایا گیا تھا اور ان کے مکمل طور پر مدد کی گئی تھی بلکل ویسے ہی اب یہ ایکشن ری پلے کرنے چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے چونکہ وہاں پر بھی اب الیکشن سیزن آنے والا لہٰذا جو انٹی پاکستان سنٹیمنٹس ہیں اس کو بیشنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اس طرح کے جو اعلانات ہیں اور پاکستان کے نامنے ہاتھ انکر پرسن کی طرف سے ہاتھ باندھ کر جو درخواستے کی جائے گی اس کا یقینی طور پر ایک نیگٹیو امپیکٹ سامنے آئے گا اور یہی وہ فیصلہ ہے یہی وہ وجوہات ہیں جو آج کے ہونے والے فیصلے کی وجہ بنی آج سے چار آج سے تقریباً چھے روز پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا اکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے میں نے کی تھی آج سے تقریباً آٹھ روز قبل اور اس کا تھم نیل تھا ہنگامہ ہے کیوں برکپا اٹھارہ مارچ اہم کیوں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو اس بارے میں خبر دی تھی کہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اٹھارہ مارچ کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور اس وقت ایک سمری ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں موصول ہوئی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کو آقتے ساتھ ہی اس سمری کے اوپر دیریکشن دینی ہے کہ کیا انہوں نے ائر چیف مارشل کو توصیح دینی ہے یا انہوں نے ائر چیف مارشل کو گھر بھیجنا ہے تو یہ فیصلہ آج آگیا ہے اور اس فیصلے کی اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں جو آئی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد کے اندر بہت ہی زیادہ محول گرم ہے اور اسی کانٹنٹ کے اندر میں نے آپ کو اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اور پاکستان کی حکومت یعنی ریاست پاکستان نے اب جو ہے نو زیرو ٹولرس کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی طرف سے یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے کہ جناب انا فیرزنا اگر آپ اپنے سٹیٹ ایکٹرز یا نون سٹیٹ ایکٹرز جو آپ کی سرزمین پر موجود ہیں اگر آپ ان کو پٹا نہیں ڈال سکتے اگر آپ ان کو کابو میں نہیں رکھ سکتے اگر آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے تو ان کی ذمہ داری نہ لیں ان کو ہانکے اور ان کو ہمارے سپورٹ کرنے اسی جانی ہے تو او جانے پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی ان کے ساتھ کیا سروق ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے پہلے ان کو دھکیل لیں پاکستانی سائل کی طرف وہ پاکستان جانے پاکستان کی سرزمین جانے اور پھر پاکستان کا قانون جانے اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جانے کہ جناب انہوں نے باندرہ دنال کرنا کی ہے لیکن اگر آپ نے وہاں پر ان کو رکھنا ہے تو بھائی جن ان کو پتہ بانے ان کے پیروں کے اندر سنگل باندھیں اور ان کو کسی کھونٹے کے ساتھ باندھ کے رکھیں تاکہ وہ آپ کے شکنجے سے نکلنا سکیں کیونکہ اگر وہ آپ کے شکنجے سے نکلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کھیل کے اندر آپ بھی موجود ہیں کیونکہ انڈیا کی انویسمنٹس ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر نظر آ رہی ہے لہٰذا اس موقعے کے اوپر اس طرح کے فیصلے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ائر چیف مارشل جناب زہیر احمد بابر سیدو صاحب کو توسیح دینے کے پیچھے جو جو سوچ ہے وہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے لیے جو پالسیز ہیں اس کی کانٹینیوٹی ہے اور خاص طور پر یہ جو ہارٹ پرسیوٹ ہے جیسے ہم گرم تاقم کہتے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ابھی ہم نے ماضی میں دیکھا بالا کوٹ کے مقام پر بھی دیکھا جب یہاں پر شگوف پھوٹنے کی کوشش کی تھی ایک قوہ اور ایک درخت کو انہوں نے گرایا تھا اور بڑے ڈھول بجائے تھے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ تبہی مچا دی اس مرتبہ جو ہے نا وہ کسی بھی طور پر کوئی ریلو ریایت نہیں بڑھتی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ لائن آف کنٹرول سے آئے چاہے وہ ڈرینڈ لائن سے آئے چاہے وہ بلوچستان کے بارڈرز ہے جو جہاں سے آئے گا اس کا پیچھا کیا جائے گا کہنا نا برے نکار تک چھڑ گیا آنا ہے یہ ایک سٹیٹ پالسی ہے جو نہ صرف تیار کر لی گئی ہے بلکہ اسٹیٹ پالسی کے اوپر اب پوری ریاستی طاقت کے ساتھ عمل درامد ہوگا اور یہ جو اقدامات ہیں یہ اس بات کی مثال ہیں ان تمام لوگوں کے لیے انتباع ہے خبر ہو ان تمام لوگوں کو کہ جناب اب نہیں بس بوت ہو گئی یہ خاص ہو پر یہ جو ہمارے ٹاؤٹ قسم کے انکرز یہاں میں بھرتی کیے گئے تھے نا فیفت جنریشن وارفیر کے لیے جو وہاں پر جا کر ہاتھ جوڑے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب ان کے آگے ہاں جوڑ لینا چاہیے بس پائے بلکہ ان کے بھی تسلیح ہوگی ہوگی اب بڑی بے شمار انداز میں کیونکہ جس طریقے سے ان کا مکھوٹھا پینا انہوں نے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے خیر یہ سیچویشن اب آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں ریاستی رٹ برپور طاقت کے ساتھ اسٹیبلش ہوتے اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ